next library is again a very very important rather one of the most important library یہ ہے numpy numpy جب میں نے اس کا نام کا ہم ذکر کر رہے تھے this is basically numerical python or to handle numerical data جس کے اندر آپ کا جو data ہے different طرح کا آپ اس کو کس طرح سے handle کرتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو data ہے وہ کئی طرح سے آ سکتا ہے practically speaking we can have like one dimension of data we can have two dimensions we can have three اور multiple dimensions کا data ہمارے پاس ہو سکتا ہے اور دیکھیں جو آپ جب data کے اوپر analysis کرتے ہیں نا اپنے sql کے databases میں وہ ہمارے پاس two dimensional data ہی ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو normalize کر کے رکھتے ہیں تو you know can become a three dimensional multi dimensional data لیکن normalize ہمارے پاس دیکھیں rows and columns ہوتے ہیں تو ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے نا لیکن when you look at it with a different perspective اس میں arrays اور جو matrices اور ایک بڑا ہی important concept ہے اس کے اندر which is cube کا کیوب basically جیسے یہ بنا ہوئے نا آپ کا دیکھیں یہ one dimension ہے اس کے اندر صرف ایک row ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے میرے پاس two dimension ہے اس کے اندر x اور y axis دونوں پہ ہمارے پاس data available ہے یہ جو اس کے اندر جو تیسرا bloc ہے یہ جو three d array ہے اس میں میرے پاس x axis y axis اور z axis تینوں available ہیں normal جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپ کا x axis ہوتا ہے یہ آپ کا y axis آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اس طرف یہ آپ کا فرض کرو time ہے یا distance ہے اور یہ آپ کا فرض کرو time ہے یا کوئی اور چیز ہے اور پھر یہ third dimension ہے which is called z axis it could be weather or temperature or something یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے understand کرنا ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس multiple dimensions کے اندر ڈیٹا آتا ہے تو اس کو manage کرنے کے لیے یہ جو num پائی ہے اس کے اندر جو اس کے inventors ہیں جنہوں نے اس کو develop کیا ہے they have put a lot of effort اور پھر آپ اس کے اندر سے جو ڈیٹا اس کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں اب آپ یہ ایک تھوڑا سا میں نے code بھی لکھا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کو یہ سمجھا ہے کہ یہ ایک array ہے basically یہ دیکھی یہ ایک array ہے جو کہ آپ نے define کی ہے پھر اس کے اوپر آپ نے mask خیر یہ اب in details میں جانے کا ہمارے پاس time نہیں ہے نا ہمارا لیکن جو understand کرنے کی بات ہے کہ اب یہ دیکھی اب آپ نے code لکھ کے اس کے اندر سے جب آپ نے کوئی data select کرنا ہے تو maybe this is one set of data which you have selected this can be another set of data which you have selected اب یہ جو color ہے یہ دیکھی اب یہ جو red color ہے یہ this can be a different selection right تو اس طرح سے آپ ایک جو array ہے دیکھی جب ہم outliers کی بات کرتے ہیں remember ہم جب data analysis کا introduction بہرہ کر رہے تھے کہ ایک چیز ہے which is okay which is understandable کہ ٹھیک ہے جی فرض کریں کہ یہ جو ایک class ہے gcse کی اس کے اندر جو normal student کی age ہے وہ 15 سے 20 سال کے درمیان میں ہوتی اس کے علاوہ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی 8 سال کا بچہ مل جائے یا آپ کو اس کے اندر کو پچیس سال کا یا کو پچاس سال کا بندہ کوئی نظر ہے student نظر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں outlier کہ وہ چیز وہ ہے جو کہ بالکل stand out کرتی ہے باقی rest of the data سے تو اس طرح کی situation میں جب آپ اس کے اندر جو different اپنا analysis کیلئے جب آپ اپنا وہ لکھتے ہیں نا code تو پھر آپ اس طرح کی جو چیزیں اس کے اندر سے جب آپ نے فرض کریں data کو اور even کہ اس کو آپ data wrangling میں بھی use کر سکتے ہیں مجھے ایک analysis خاص طرح کا کرنا ہے یہیں جب فرض کریں کہ میں کہتا ہوں میں نے ایک خاص جو class کے یا ایک خاص age group کے یا کسی خاص gender کے students ہیں پلس ان کا جو ہے وہ جو demographically they are related to a certain area یا ایک certain age group یا ایک جو ان کا grading ہے ایک particular تو میں نے صرف ان کو نکالنا ہے اور order data اگر آپ کے پاس ایک array میں پڑا ہے تو using numpy کی library آپ اس میں سے data کو نکال سکتے ہیں اپنی پسند کے data کو and that is how you can use it پھر اس کے اندر جو اس کی example ہیں فرض کریں scientific domains ہیں اب scientific domains کے اندر آپ کے پاس physics mystery biology you know you name it ہر جگہ پہ آپ کو دیکھئے ایک چیز بڑی interesting جہاں جہاں experimentation ہوتی ہے فرض کریں اگر ہم pharmaceutical کی بات کریں we all know کہ جب اس کی vaccine بنتی ہے یا کوئی drug جو بنتی ہے when they develop a certain drug for a certain disease تو اس کی اوپر جتنی experimentation کی جاتی وہ جو data جب وہ collect کرتے ہیں right اور اس کو وہ پھر جب وہ store کرتے تو that can be stored in arrays جس کے اندر فرض کریں آپ کا age group gender اور جو disease ہے اس کی history جہاں اس کا level اور پھر اس کا جو result ہے جب medicine کا جب اس کے trial کرتے ہیں that can be an array right تو یہ اس طرح کہ آپ کے کئی scientific model ہو سکتے ہیں you know ہم نے route planning کی بات کی journey planning کی بات کی time or distance کی بات کی there's so many example جہاں پہ آپ کی یہ چیزیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں data science obviously machine learning learning data visualization یہ سب جگہوں پہ آپ کی جیسے میں نے آپ سے ابھی جب یہ ہم اس library کی بات کرنے لگے تھا میں نے کہا تھا کہ this will be pandas کی بھی ٹھیک ہے لیکن یہ numpy جو یہ ایسی چیز ہے جو شاید آپ کو بہت زیادہ use کرنے پڑے جیسے pandas ہیں فرض کریں pandas کو آپ بہت زیادہ use کریں کس طرح numpy کو بہت زیادہ use کریں گے ہو سکتا ہے پائی ٹارچ کو یا سائی پائی کو آپ اتنا نہ use کریں لیکن اس کو آپ کو بہت سارے کام آپ کے in you know within these libraries ہی ہو سکتے ہیں یہ ایک example ہے basically numpy کی جو آپ نے use کرنا ہے تو یہ آپ کے data sources ہے input پہ یہ csv file ہے ٹھیک ہے یہ پھر آپ کی map tiles ہیں جب map tiles بسکلی آپ map کرتے ہیں data کو different reference data سے ایک آپ نے reference دیا ہے اس کا مطلب a کا مطلب maybe کچھ اور ہے b کا مطلب کچھ اور ہے یہ آپ کی mapping ہے کسی طرح آپ اس کو اگر cubes کے ساتھ کرتے ہیں different object کے ساتھ کرتے ہیں that will depend but this is a very very high level diagram just to give you the concept پھر آپ کے پاس یہ دیکھیں geoplotlib آپ کے پاس numpy scipy کی library ہے یہ open gl ہے python ہے تو یہ آپ کے پاس different اب آپ دیکھیں situation کو اب ذرا understand کریں and try to realize کہ آپ python میں رہ کے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس source data آیا اس کو آپ نے map کیا اب آپ کے پاس python ہے اب آپ یہاں پہ numpy بھی use کر سکتے ہیں scipy بھی use کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں use کریں آپ اسی طرح یہ آپ کے پاس یہ pyglet ہے یہ open gl ہے یا یہ geoplotlib ہے یہ different libraries ہیں کہ یہاں سے آپ نے development کی یہاں نے modeling کی اور یہاں پہ آپ نے اس کو geoplotlib کے through maybe آپ نے اس کی visualization کرا دی کہ آپ کے پاس کوئی geographical data تھا یا gis کا data تھا کوئی اور اس طرح کا geospatial data تھا جس کو آپ نے یہاں پہ use کیا تو اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا یہ اس diagram میں خاص طور پہ کہ ایک environment میں آپ multiple libraries ایک library دو library depending upon your experience and you know project آپ ان کو use کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس یہ آپ کی output آگئے کیا آپ کے پاس یہ فرض کریں یہ png میں کوئی تصویرہ آپ نے لے لی آپ کے پاس ipython کی notebook میں آپ کے پاس output آگئے interactive python remember ہم نے اس library کو بھی use uh discuss کیا تھا کہ ipython کو آپ ipython آپ کی باقی library کے ساتھ بڑا اچھا communicate کرتی ہے this is how you can you know use numpy یا different libraries یا overall جو آپ کی ایک project ہے آپ کا یا اس کا جو interactive development environment ہے اس کے اندر آپ different libraries کو کیسے کب کہاں use کر سکتے ہیں موسیقی